جمہور رینج کے ڈے آئی جی سنیل گپتہ نے آج امرنات یاتریوں کے سواگت کیلئے بن رہے لکھنپور کاریڈور کی سرکشہ بیعوستہ کا جائزہ لیا بتا دیں کہ لکھنپور کو جمہور کشمیر کا پرویش دوار بھی کہا جاتا ہے پنجاب، ہریانہ اور ہیمانچل سے بائی روڈ آنے والے لوگ یہی سے جمہور کشمیر میں داخل ہوتے ہیں کاریڈور پر اس وقت رنگ روگن کا کام زور چھوڑ سے چلنا ہے اس موقع پر ڈے آئی جی سنیل گپتہ کے ہمراہ کٹھوا کے سیس پی انایت علی چودری ایس پی پرمجید سنگھ سمیت دیگر پولیس اہلکار بھی موجود تھے ڈے آئی جی نے سیکیورٹی بندوبست کے ساتھ یہ امرنات یاتریوں کے لیے کیے گئے دیگر انتظامات کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی ڈے آئی جی نے کہا کہ یاتریوں کی سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں اور ان کی آمد کا بے سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے دو پائنٹ پہ کھڑا ہوں جمہو کشمیر کے بارڈر کے جو پنجاب کا بارڈر ہے پتھانکورٹ میں جہاں پر ہم پہلے ہی پورے دیش سے آئی وی یاترہ کا سواغت کرتے ہیں اور ایک ہی ریسپشن شنٹر کی طرح کھام کرتا ہے ایک اس کا چھوٹا سا سیکیورٹی ریوی اور پورے یاترہ روٹ کا ایک سیکیورٹی ریوی میں کرنا ہوں اور پوری طرح سے ہم لوگ چاکچوبند ہیں اور ایڈیشنل فورسز ایڈیشنل مین پاور ایڈیشنل ویکیلز ایڈیشنل آرمرڈ سبھی کچھ ہمارے پاس ہے اور ہم پوری طرح سے یاترہ کو شکوشل کریں بتا دے کہ آپ کو اس سال کے امرناتھ یاترہ جو ہے وہ 29 جون سے شروع ہو رہی ہے یاترہ کو لے کر سیکیورٹی کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں یاترہ کی جو بھی روٹ ہے ان پر اضافی فورسز تینات کی گئی ہے سی آر پی ایف آر بی کے ساتھ ساتھ جے کے پولیس کی ہزاروں کی تعداد میں نفری جو ہے وہ اس وقت یاترہ روٹ پہ تینات ہے لگاتار سینئر افسران جو ہیں ان علاقوں کا دورہ کر سرکشہ بیوستہ کی سمیقشہ کر رہے ہیں ہرپریٹ سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کٹھوا سے کیسر ٹی بھی نمائندے ان سے بات کرتے ہیں ہرپریٹ یاترہ کو لے کر کس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں ڈی جی پی آج ڈی آئی جی کا بھی دورہ ہوا لکھنپور کاریڈور میں یاترہوں کے سواگت کے لیے کیا کیا تیاریاں چل رہی ہیں اس وقت جی میں آپ کو بتا دوں کی ماتر ابھی آٹھ دن رہ گئے ہیں کیونکہ بابا برفانی کی پویتر وارشک جو یاترہ ہے وہ 29 جون کو شروع ہو جائے گی وہیں اگر ہم بات کریں تو بابا برفانی کے دیش بر سے دیش بر سے جتنے بھی بھگت ہیں بابا برفانی کے وہ جمہوں کشمیر میں جو پرویش دوار ہے لکھنپور لکھنپور میں وہ وہاں پر ان کی وہاں پر جو ہے وہ انٹری ہوگی انٹری ہونے کے بعد ان کو آگے کے لیے چھوڑا جائے گا